بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدہ و دین الحق لیزہره على الدین کلی ولو کرہ المشركون صدق اللہ اللہ عزیم و صدق رسوله النبی الكریم صلاة والسلام علیکا یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلیک و اصحابیکا یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی اللہ علیہ وسلم حسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامم رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برہانوہ و عزم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورا حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ بہارِ مدینہ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر ہم سب کو اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے استاذ العلماء ڈاکٹر محمد فیاد فرقانی صاحب کی سرپرستی میں یہ مرکز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلہ جلالو اس مرکز کے تمام شعباجات کو مزید عروج عطا فرمائے اور ملت کے جتنے نونحال اس کے مختلف شعباجات میں زیرِ تعلیم ہیں ربِ ذوالجلال تمام طلباء و طالبات کو بطریقِ آسن اپنے علمی مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس موقع پر آج اسلام زندہ بات کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے حالاتِ حاضرہ میں یہ پیغام اہم ترین فرائض میں سے ہے ربِ ذوالجلال نے قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں حق پرستوں کے لئے مقصدِ عظیم عطا کرتے ہوئے یہ رشاد فرمایا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اداعیت دے کر بھیجا ہے اور دینِ حق دے کر بھیجا ہے مقصد کیا ہے لِيُّ زِرَهُ الَدْدِينِ كُلِّ تاکہ وہ اللہ اس حق کو اس ہدایت کو اس دینِ اسلام کو ہر دین پہ غالب کرے وَلَوْكَرِحَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ یہ غلبہ مشرکوں کو اچھا نہ لگے اور مشرک اس کو ناپسند کریں قرآنِ مجید برحانِ رشید میں ربِ ذُل جلال نے دنیا میں سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد غلبہِ اسلام قرار دیا ہے اور پھر جس نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اس کو اس نبوی مشن کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا حکم ملا ہے زندگی میں کوئی کتنا کردار ادا کر سکے گا کرتا ہے یا کرے گا اس سب کے لیے اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں چند باتیں تہشودہ حقیقت کے طور پر سمجھنی چاہیے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک حکمران کا کردار اور ہے عوام کا کردار اپنی بسات کے مطابق اور ہے بڑوں کا اور ہے چھوٹوں کا کردار اور ہے مردوں کا کردار اور ہے خواتین کا اور ہے امیر کا اور ہے غریب کا اور ہے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ کردار ادا کرے کوئی کسی لحاظ سے غلبہ اسلام کے لیے حصہ ڈال سکتا ہے کوئی کسی لحاظ سے ڈال سکتا ہے کوئی پڑھا کے ڈال رہا ہے کوئی پڑھ کے ڈال رہا ہے کوئی ان کے ساتھ تعاون کر کے ڈال رہا ہے لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر سب کا عقیدہ ہونا ضروری ہے خواہ وہ حصہ جتنا بھی ڈال رہے ہوں یا جتنی بھی وہ اوقات رکھتے ہیں اسلام زندہ باد کانفرنس میں ان امور کی طرف کہ جس کے لحاظ سے کسی کو چھٹی نہیں مثلا پیسے کے لحاظ سے یہ ہے کہ مالدار پر لازم ہے کہ وہ اسلام کی غلبہ کے لیے پیسہ دے غریب کے پاس تو ہی کچھ نہیں اس کو چھٹی ہے صحت مند کے لیے ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے اپنی حمد لڑائے مریض تو ویسے ہی مریض ہے یا جس کے پاس وقت ہے وہ وقت دے جس کے پاس ویسے ہی کوئی گھڑی فارغ نہیں اس کی ایسی یہ طور ہے مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر ایک کے نساب کا حصہ ہے جس نبی کلمہ پڑھا ہے اسے ان باتوں پر اپنا ضمیر ہر وقت مطمئن کرنا بھی چاہیے اور رکھنا بھی چاہیے اور اسی پر اگر خاتمہ ہوگا تو پھر انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی اگرچہ غلبہ اسلام کی منظر اسے مل سکی یا نہ مل سکی تو اس آیت کی روشنی میں پہلا سبق یہ ہے استمہید کے بعد کہ ہر مومن خواہ وہ کسی منصب پہ ہو کسی عدے پہ ہو کسی حال میں ہو اگر وہ مومن ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ صرف اسلام ہی مذہب برحق ہے اور اسلام کے سوا اور کوئی حق نہیں ہے اسلام دین نے حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اسے قبول ہی نہیں کرنا اسے ہر دین پہ غالب بھی کرنا ہے اگر مثال کے طور پر اسلام کے سوا سو دین ہیں تو اس کو سو عدیان پہ غالب کرنا ہے اگر ہزار ہیں تو اس دین کو ہزار عدیان پہ غالب کرنا ہے غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں رد کرنا ہے انہیں مسترد کرنا ہے انہیں ختم کرنا ہے ان کی جگہ اس کو لانا ہے تو یہ غالب کرنے والا کام تو بات میں ہوگا جو بڑا مشکل ہے لیکن اس سے پہلے یہ عقیدت ہونا چاہیے کہ اسلام کے سوا جو کچھ ہے یہودیت ہو نصرانیت ہو مجوسیت ہو جو بھی ہو وہ سب باطل ہیں حق صرف اسلام ہے آج جو الہاد آ رہا ہے اور لبرالزم آ رہا ہے آج جو مسلمانوں کے ایمان اور یقین کی فصل اجڑ رہی ہیں اس کی اندر یہ فکر مختلف ذرائع سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں تم اپنی جگہ ٹھیک ہو تو یہ سوچ قرآن سے متسادم سوچ ہے جس کی یہ سوچ ہے اس نے اسلام کا جو اللہ کے رسول اللہ سلام دنیا میں پڑھانے آئے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا تفسیریں فقہ اور یہ معاملات تو بعد کے ہیں سب سے پہلا سبق اسے ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا ہے قبول کر چھپ کر نہیں بیٹھنا اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرنی ہے اور اس کو ہر دین پر غالب کرنا ہے تو جب ہر دین کے ماننے والوں کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ کامیابی تب ملے گی جب ہمارا دین قبول کرو گے کہ تمہارا دین اٹکل پچو ہے تمہارا دین منسوخ ہے تمہارا دین باطل نظریات پر مشتمل ہے اس دین کے بارے میں اللہ کا آج حکم نہیں ہمارا دین جس کی جام کتاب قرآن مجید ہے اس دین کو قبول کرو گے تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اکبہ میں بھی کامیابی ہے اگر یہ بات کرنے میں تم سمجھتے ہو کہ میری رشتداری خراب ہوگی میری دنیا داری خراب ہوگی میرے تعلقات خراب ہوں گے اور دنیا میں میں تنہا رہ جاؤں گا اور سب میری خلاف ہو جائیں گے تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کا حق ادا نہیں کیا جو اپنے لئے بہتر سمجھا وہ اوروں کے لئے بہتر نہیں سمجھا صرف دنیا کی چند مفادات کے لئے تم ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے نہیں اللہ فرماتا ہے صرف ایک دین پر اسے غالب نہیں کرنا صرف دس پر نہیں کرنا اگر دس پر کرنا ہوتا پانچ پر نہ کرنا ہوتا تو جنگ دس سے تو ہوتی پانچ سے زلعہ ہوتی اس دین کا اگر کوئی دین اپنے کے ساتھ پکا تعلق رکھنے والا ہے تو وہ پھر تمہیں دشمن ضرور سمجھے گا یا پھر وہ اپنے دین کو چھوڑے گا اور اگر اپنے دین پر قائم رہے اور پھر تمہیں بھی اچھا سمجھے اور تمہارے دین کو بھی اچھا سمجھے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے نص قرآنی میں فرما دیا دشمن تو ہوگی عدامت ہوگی مخالفت ہوگی وہ جن کا دین تم مٹاؤگے وہ تمہیں پسند نہیں کریں گے وہ تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کریں گے وہ تمہاری تحریک کو پسند نہیں کریں گے وہ تمہارے سارے مذہب کو پسند نہیں کریں گے اللہ فرماتا ہے وہ نہیں پسند کرتے تو نا پسند کریں تم نے ان کی پسند کو نہیں دیکھنا تم نے اپنے مولا کی پسند کو دیکھنا ہے اب یہ دوسرا سبق ہے مشرقین کا امت کے اس عمل کو غلبہ اسلام کے عمل کو نا پسند کرنا کسی کی کسی پر ہندو ہے وہ تجھے پسند نہیں کر رہا فلان چون کے سخ ہے وہ تجھے پسند نہیں کر رہا اس پیغام پر اگر تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ وہ مجھے پسند کرنا شروع کر دے اگرچہ میرا دین بدل جائے میں کچھ اس کی باتیں مان لوں تو یہ جذبہ ہلاکت کا جذبہ ہوگا اور اگر تم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے جو خبر دی تھی کہ اگر تم سچا ہے تو جھوٹے تجھے پسند نہیں کریں گے آج میرے سچے ہونے کی تصدیق ہو گئی کہ سارے جھوٹوں نے مجھے ناپسند کرنے کا پیغام بھیجا ہے تو اس بنیاد پر قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ حوصلہ دیتا ہے اور اس آیت کریمہ میں اسلام زندہ بات کا یہ پیغام ہے کہ تمہیں ڈٹ کے اسلام پہ رہنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی رسول اللہ اسلام کو راضی کرنا ہے باطل پرست سارے ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس واسطے کہ ہمیں ان کو ناراض کر کے بھی دین کو غالب کرنے کی ڈیوٹی عطا کی گئی ہے یہ بظاہر دو چھوٹے سے سبق ہیں ایک آیت کے اندر لیکن انہیں نبھانا بڑا مشکل ہے اور آج کے حالات میں بڑے بڑے لوگ ایک سون پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ میری تو پیپولیرٹی زخمی ہو گئی میری مقبولیت ختم ہو گئی مجھے تو فلانے بھی ٹھکرا دیا فلانے بھی مسترد کر دیا تو اللہ نے تو پہلے دن فرمایا تھا جس کا مطلب یہ بنتا ہے یہ شہادت کا علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا کہ اگر تم مسلمان ہو تو غیر مسلم تمہیں ناپسند ضرور کریں گے اگر وہ تجھے پسند کرتے ہیں تو تیرے نظریہ کو کیوں نہیں پسند کرتے پھر نظریہ کو بھی پسند کرتے اور وہ جب اسلام قبول نہیں کر رہے تو پھر یقیناً وہ تجھے ناپسند کرتے ہیں اگر کہیں پسند کی کوئی بات کرے تو وہ ایک دوری منافقت ہو سکتی ہے اس بنیاد پر امت مسلمہ کے افراد کو اسلام کے لحاظ سے جس نے کل ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جانا ہے آج یہ دل میں تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ جو پورا اہد ہے ہم نے اسے نہیں چھوڑنا اس کی تعلیمات سے پیشے نہیں ہٹنا اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے ہم نے اس کو غالب کرنا ہے اور اس غلبہ کے لیے یہ دونوں سبق ضروری ہیں جس سے کسی کو چھتی نہیں کھا کوئی پڑا ہوا ہے یا انپڑ ہے امیر ہے یا غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے حاکم ہے یا محکوم ہے اس پر امت مسلمہ اگر ساری ڈٹ جائے تو یہی غلبہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام بنتا ہے اور اسی پر رب زلجلال نے کاتابہ فی قلوبہم الیمان کا فیصلہ کیا ہے کہ جو ایسے کر لیتے ہیں وہ صرف ایمان قبول ہی نہیں کرتے اللہ خود ان کے دل پر ایمان نقش فرما دیتا ہے آج کے اس پیغام کے لحاظ سے چونکہ وقت مختصر ہے میں صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں اگر تفصیل کروں گا تو کئی گھنٹوں تک بات پہنچے گی جو بھی آیا ہے جو بھی بیٹا ہے خواہ وہ بچے ہیں خواہ ان کے والدین ہیں خواہ اساتذہ ہیں خواہ مرد ہیں عورتیں سب کے لیے اس کے اندر پیغام موجود ہے مستدرک للحاکن امام حاکن کی جو کتاب ہے اس کی چوتھی جلد میں پھر ایک چیپٹر ہے کتاب المعرفہ یعنی معرفہ تُس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے زید بن حارسہ نام اچھی طرح یاد رکھنا ہے یہ وہ حضرت زید ہیں جن کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا بہت بڑی شانتی ان کی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ننانمے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مکہ کی زندگی میں اکاز کے بازار میں تشریف لے گئے اس میں اہد جائلیت کہ لوگ ہی کٹھے ہوتے تھے میلہ بھی تھا مختلف چیزوں کی تیارت بھی ہوتی تھی سرکار تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے کی بات ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اس بازار میں دیکھا اور انہیں فروخت کیا جا رہا تھا اور حضرت زید ابھی بالکل بچے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیدت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آکر یہ بات شیر کی یا خدیجہ تو رئی تو فیسسو کے غلامہ میں نے بازار میں ایک بچہ دیکھا ہے جو برائے فروخت میں نے پایا ہے من صفت ہی کہتا و کہتا اب سرکار کی نگاہ سے بڑھ کر کون کسی کے بارے میں بتا سکتا ہے فرمایا اس میں یہ صفت بھی ہے اس میں یہ قابلیت بھی ہے اس بچے میں یہ صلاحیت بھی ہے یاسف اقلان وعدبا و جمالا تین چیزیں سرکار نے فرمایا اقل بھی اس بچے کی بہت زیادہ ہے بڑا اقل مند ہے اور بڑا باعدب ہے اور تیسرا خوبصورت بہت ہے تو سرکار نے فرمایا جو ایک فقر اختیاری تھا فرمایا لو اننا لی مالا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس بچے کو خرید لیتا جو آج فارسیل بازار میں میں نے دیکھا ہے میں چاہتا ہوں اسے کوئی اور نہ لے جائے ہم اس کی تربیت کریں تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی اس محبت برے انداز کو دیکھ کر یہ بچہ خرید لیا جب حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فرما میں تجھے مجبور نہیں کرتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ مجھے گفت کر دیں اے خدیجہ جو آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور اس وقت یہ ایک مال ہے غلام ہے ابھی چونکہ اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی وہ پہلا زمانہ تھا تو فرما کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے گفت کریں اور یہ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ کا دل کرتا رہے کر رکھنا تو میں نے خود تھا اور سرکار نے مانگ لیا ہے تو مجھے دینا پڑ گیا ہے نہیں اپنے دل کی خوشی کے ساتھ آپ یہ میرے سفرد کر دیں فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا غُلَامًا وَدِيَّا وَأَخَافُ أَنْ تَبِيْعَهُ وَتَاحِبَهُ تو حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام بڑا سمجھدار ہے یعنی بچہ غلام بمانا بچہ ہے یہ بچہ بہت سمجھدار ہے اور پاس رکھنے والا ہے اور آپ کی عادت مبارک یہ ہے کہ میرے قریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے آپ سے جب آ کر کوئی سوال کرے گا تو آپ ہو سکتا ہے کسی اور کو آگے تحفے میں دے دیں گفت کر دیں یا کسی ضرورت کے پیش نظر بکنے والی چیز ہے آپ اس کو بیچ دیں یہ مدی خدشہ ہے اگر اس لحاظ سے دھیان رکھا جائے تو میں یہ آپ کو تحفے میں دے دیتی ہوں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں رشاد فرمایا یہ پورا مکالمہ حدیث میں موجود ہے آپ نے فرمایا خدیجہ تمہاری سوچ سے کہیں آگے میری سوچ ہے اس بچے کے بارے میں کیا فرما یا موفقاتو یہ مرد و عورت شہر اور زوجہ کے لحاظ سے بھی اس میں جامع تربیت موجود ہے فرما یا موفقاتو موفقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں تھا نام تو خدیجہ ہی تھا لیکن سرکار کو انہیں ایک لقب سے گفتگو میں ذکر کر رہے تھے اے بلائی کی توفیق دی گئی خاتون یا موفقہ اے حق کی توفیق دی گئی خاتون سن لے ما عرطو اللہ لے اتبننا ہو فرما میں اسے بیٹا بنانے کے لئے مانگ رہا ہوں یہ زید بچہ جو آپ نے خریدا اور میں آپ سے مانگ رہا ہوں میں اسے کیوں مانگ رہا ہوں میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں لہٰذا دینا آگے یا بیچنا ایسا کوئی احتمال نہیں میں اس کو زید بن محمد بنانا چاہتا ہوں میں اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا تو حضرت خدیجہ نے کہا نعم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حاضر ہوں اور میں اپنی طرف سے یہ بچہ آپ کو توفے میں پیش کرتی ہوں اس طرح پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شفقت میں حضرت زید پروان چڑھے یقالو زید بن محمد جب تذکرہ ہوتا تھا تو یہ زید ان کے اباجی کا نام تو حارسہ تھا زید بن حارسہ لیکن اب لوگ زید بن محمد کہنے لگے رسول اکرم نور مجسم شفیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اگرچہ جو متبنہ کے احکام ہیں وہ بعد میں پھر نازل ہوئے لیکن ایک بار یہ مشہور ہو گیا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور حضرت زید بھی خود یہ پسند کرتے تھے کہ جب آپ کو ایک بار کسی نے کہ زید بن حارسہ کہا آپ نے فرما لا آنا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زید بن حارسہ نہیں ہوں میں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلابی کی فرما لا بل انتا زید بن حارسہ اب کئی سال گزر گئے حضرت زید جب بکے تھے ان کے والدین ان کی تلاش میں تھے اور بل آخر چلتے چلتے کوئی سراغ ملا کی اقاز میں وہ فروخت ہوئے ہیں اور چلتے چلتے مکہ مکرمہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارسہ بن شرابیل مکہ مکرمہ پہنچے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچے بھی حضرت عرصہ کے ساتھ تھے اور گھر کے دیگر افراد بھی تھے ایک بچہ تلاش کرنے کے لیے لمبی مہم پر وہ نکلے ہوئے تھے فَأَتَنْ نَبِيَّا صلی اللہ علیہ وسلم فِي فَنَائِ الْقَعْبَا فِي نَفَرِمْ مِنْ اَصْحَابِهِ فِي هِمْ زَیدُ بن حارسہ مکی زندگی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبات اللہ کے پاک تشریف فرماتے اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اب اعلان نبوت ہو چکا تھا اور حضرت زید بن حارسہ جو کبھی فروخت ہوئے تھے اور کئی سال سرکار کی تربیت میں گزر چکے تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حارسہ جو حضرت زید کے والد ہیں وہ وہاں پہنچے فَلَمَّا نَاظَرُمْ إِلَىٰ زَیدٍ تو سال گزرنے سے بندے میں کافی جسمانی طور پر تبدیلی بھی آ چکی ہوتی ہے لیکن حضرت زید کو حضرت حارسہ نے پہچان لیا اور ایسا ہے کہ حضرت زید نے بھی اپنے اببا کو پہچان لیا کئی سال کے بعد جب اپنے والد کو دیکھا تو حضرت زید پر اتنا جلال غالب تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عَرَفَهُمْ وَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِمْ اِجْلَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے پہچان تو لیا اپنے اببا جی حضرت حارسہ کو مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلال کی وجہ سے اٹھ کے ملنا قبول نے کیا کئی سالوں کے بعد آنے والے باپ سے آنکھ بھی نہیں ملائی اور اپنا دھیان سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا فَقَالُوا لَهُ يَا زَيْدَ یہاں تک کہ جب باپ نے کہا بچہ میرا ہے اور پہچان بھی گیا ہے یعنی وہ محسوس کر رہے تھے تو آنی رہا مجھے ملنے کے لیے تو انہوں نے بالاخر آواز دے کے کہا یا زَيْدَ فَلَمْ يُجِبْحُمْ حضرت زید اگرچہ زیدی تھے لیکن باپ کے بلانے پر جواب نہ دیا آپ نے اپنی خاموشی پر قرار رکھی اور اپنا دیہان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اجنبی آئے ہیں اور حضرت زید کو ان کا نام لے کر بلا رہے ہیں اور زید ان کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا منہ اولا یا زید زید یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں لیکن یہاں حضرت زید سے ہی کہلوانا چاہتے تھے جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا آپ نے فرمایا منہ اولا یا زید قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابی یہ جنہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا ہے یہ میرے ابباجی ہیں وحاضر امی اور یہ ساتھ میرے چچا جی ہیں وحاضر اخی اور یہ ساتھ میرے ان کے میرے بھائی ہیں وہاں اولائے اشیرہ تھی اور یہ باقی ہماری برادری کے لوگ ہیں خاندان کے لوگ ہیں یہ سارے میں ان کو پہچانتا ہوں ابباجی کو بھی چچا جان کو بھی اور بھائی کو بھی اور باقی افراد کو بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم فسلم علیہم یا زید اس وقت کے احکام کے مطابق اٹھو زید ان سے ملو تو سہی انہیں سلام کہو حالانکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے حالت کفر میں تھے اور حضرت زید نے کلمہ پڑا ہوا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کی اجازت دے دی فقام فسلم علیہم وسلم علیہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو جہاں بیٹھے تھے سرکار کے حکم پر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ آپ تو سرکار نے خود فرمایا ہے کہ ان سے ملنے جتنی اجازت ملی ہے اتنا میں مل لیتا ہوں ان سے اٹھ کے ملے جب آپس میں ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی تو پھر اگلی بات انہوں نے شروع کی حضرت زید کی ابباجی نے کہا چچے نے کہا بھائی نے کہا ام دی معنیہ زید زید ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں اب ہمارے ساتھ چلو یعنی کتنے سال گزر گئے ہم نے آج تمہارا چہرہ دیکھا اور گھر میں تمہاری والدہ ہیں یعنی دیگر رشتہ دار ہیں اب ہم آپ کو یہاں نہیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ چلو تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انہیں جواب دیا وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے جواب کے لفظ یہ تھے کہنے لگے ما اریدو بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا کہا جیے جو کچھ مجھے یہاں ملا ہے اس کے عوض میں تم مجھے کیا دوگے یعنی باپ اپنی شفقت پیش کر رہا تھا ماں کی محبت برادری محلہ گھر ساری چیزیں اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جو ایمان لائے ہو یہ ایمان واپس کرو ایمان پر برقرار رہتے ہوئے کہا ہمارے ساتھ چلو اب گھر میں جا کے رہو تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کی جو گھڑی ہے کائنات میں کوئی چیز اس کا عوض نہیں ہو سکتی مجھے گھر لے جا کے اس کے بدلے میں کیا دوگے میں یہ سعادت کیوں چھوڑوں ماں اریندو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا دنیا میں اس پیکر کے سوا کوئی اور پیکر نہیں کہ جن کو دیکھوں تو مجھے اس پیکر کو دیکھنے والی سعادت ملے اور والدین کی صحبت میں میرے لیے وہ سرور نہیں جو ان کی صحبت میں سرور ہے لہٰذا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں مل لیا ہے سرکار کی اجازت سے میں نے آپ سے ملاقات کر لی علیہ السلام اس اگلی بات مت کرو میں یہاں سے کبھی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے جب کلمہ پڑا تھا اگرچہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ میرے والدین یہاں نہیں میں پردیسی ہوں مگر میرا دل کہہ رہا تھا تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد تو میں نے جب سرکار کو پا لیا ہے تو دنیا کی کوئی چیز مجھے درِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس نہیں کر سکتی اب جس وقت اپنے طور پر انہیں تو تھا ہم کہیں گے تو فوراں یہ بچہ چل پڑے گا اب جب اتنا سخت بہوکف سنا تو پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پھر ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ بھیج دو کیونکہ سرکار بھیجیں گے تو پھر تو چلا جائے گا فقالو یا محمد انہم عطوکا بہاظل غلام دیات فسم ماشیت انہیں پتا نہیں تھا کہ دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بک جانے والوں کا ریٹ کیا ہے کہنے لگے کہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ہم پیسے دے دیں گے اپنا بچہ لے جائیں گے حالانکہ پیسے تو ہے ہی ہمارا لیکن انہوں نے خریدہ ہوا ہے تو ہم کہیں گے پیسے دیں گے اور بچہ لے جائیں گے سرکار سے انہوں نے مذاکرات شروع کیے کہتے ہیں موتوکا بہاظل غلام دیات سب میں ماشیتا جتنے درہم جتنے دینار جتنا سونا جتنی چاندی جتنے خزانے آپ مانگو مو بولنی قیمت ہم اپنے بیٹے کی دیں گے آپ جو فرماتے ہو ہم پیش کرتے ہیں اور آپ ہمارا بچہ ہمارے سپرد کر دیں اس میں بھی اسلام زندہ باد کا بڑا جامع پیغام موجود ہے ایمان پیسوں سے بکتا نہیں اور پیسوں سے خریدہ نہیں جا سکتا اور ساری زمین سونے کی بری ہوئی ہو کسی ایک فقیر کے ایمان کی بھی قیمت نہیں بن سکتی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے انہیں مطمئن بھی کرنا تھا اور حقیقت بھی تھی سرکار نے فرما جو میں مانگوں گا دے دو گے انہوں نے کہا بلکل آپ جو چاہیں جتنا مال چاہیں آپ حکم دے ہم یہاں آکے دھیر کریں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب ان سے ایک چیز مانگی جس میں پھر دو چیزیں ہیں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ آج سونے کے محل میں بیٹا ہوا امریکہ کا صدر اگر اس کو اتنا سونا میسر آ جائے اس کی اس فقیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں جو کسی کٹیا میں بیٹا ہے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں مگر اسلام کی عظمت سے مالا مال ہے دل میں نورِ ایمان باقی ہے سرکار نے فرما چلو ٹھیک ہے جو میں مانگتا ہوں دے دو میں آپ کا بیٹا ساتھ دے دو سرکار مانگنے لگے ہیں اے زید کے باپ چچا بھائی اور رشتداروں میرے یہ ایک دیمانڈ ہے وہ پوری کرو کیا فرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سونے چاندی کو نہیں دیکھا جاتا کلمے کو دیکھا جاتا ہے کلمہ پڑھو تو بچہ لے جاؤ اسالکم انتشہدو اللہ الہ الا اللہ قربان جائیں حضرت زید کے مقام پر قیامت تک ان بچوں کو عظمت دے دی کہ جن کے صدقے ان کے والدین کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے سرکار نے فرمایا تم گواہی دو گواہی کے اندر دو چیزیں ذکر کی پہلا توحید کا حصہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دوسرا رسالت کا حصہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جو عقیدہ ختم نبوت تم اتنا لازمی قرار دیے ہوئے ہو تو کلمے میں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ساتھ آخری تو نہیں لکھا ہوا یہ بحث قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے وقت بھی پارلیمنٹ میں چلی تھی جب مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی لکھا ہوا ہے کہ سرکار صرف رسول نہیں آخری رسول اور آخری نبی ہیں اب یہ نہیت قیمتی چیز ہے یہاں جب سرکار نے کلمہ پڑھایا تو لفظ کیا تھے توحید والا حصہ تو وہی ہے کہ میں تجھ سے یہ گواہی دیتا ہوں ان تشہدو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم گواہی دو اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب دوسری گواہی کیا دو وَأَنِّي خَاتَمُ أَنبِيَائِهِ وَرُسُّلِهِ یہ سرکار نے وہاں شرک لگائے وَأَنِّي خَاتَمُ أَنبِيَائِهِ وَرُسُّلِهِ یعنی محمد الرسول اللہ کی ایک ٹرانسلیشن یا اس کی تفصیل زبانِ رسالت سے سند کے ساتھ یہ اس حدیث میں آئے کہ لوگوں جو ہر وقت میں تمہیں محمد الرسول اللہ پڑھاتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ ہے اَنِّي خَاتَمُ أَنبِيَائِهِ وَرُسُّلِهِ کہ میں رسولوں میں بھی سب سے آخری رسول ہوں اور نبیوں میں بھی سب سے آخری نبی ہوں اللہ کے ایک ہونے کے ساتھ یہ دوا ہی دوگے تو زید کے باپ میں زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا عقیدہِ ختمِ نبوت کی قدر و قیمت اور عقیدہِ ختمِ نبوت کا جو لزوم ہے اور عقیدہِ ختمِ نبوت کے لحاظ ساتھ کو عزمتیں ملتی ہیں اور جو مقام ملتا ہے اور جو مشکلیں حل ہوتی ہیں اس حدیث کے اندر رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور ساتھ کی فرمایا اور سلح ماکم پڑنا تمہارا کام ہے بھیجنا میرا کام ہے میں پھر زید کو بھیج دوں گا میں اقتصار سے پیش کر رہا ہوں جس وقت یہ سرکار نے فرما دیا تو انہوں نے میٹنگ کی میٹنگ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہا ہنا خسلا غیر و حازی قد جالت الامر آئی لئی ہے فَإِن شَاءَ فَلْيَقُمْ فَإِن شَاءَ فَلْيَدْخُلْ تو سید عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ تو ہم سے وہ نہیں سکتا کہ ہم یہ گواہی دیں اب دیکھو آج ہمارا کوئی اور سٹیٹس نہ سہی یہ تو ہم سب کا درجہ ہے کہ سرکار نے خود آکے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرے آخری نبی ہونے کی گواہی دو یہ ہم تک تو پیغام نسل در نسل پہنچا تو پھر بھی ماننا یہ کتنی بڑی سعادت ہے ادھر سرکار خود فرما رہے ہیں گواہی دو میں آخری نبی ہوں اور یہ آگے سے اکڑ رہے ہیں اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی نہیں دے رہے یہ وجہ تھی جو رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعابا میرے بڑے بڑے محب بعد میں پیدا ہوں گے یو دعا دوہم لورانی بیہلی ہی ومالی ہی ان کے پاس میرے نبی ہونے کا پیغام میری زبان سے وہ نہیں سنیں گے نہ حضرت صدیق اکبر انہیں کہیں گے نہ جبریل ان کو کہیں گے کوئی مبلک کہیں جا کر ان کو پیغام دے گا وہ سب کو چھوڑ کے میرے دین کے متوالے بن جائیں گے یہ اسلام زندہ باد کی درخشاں تحریک ہے اور اس کی درخشاں تاریخ ہے سرکار فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر کہا کہ دنانی لے لو سونا لے لو یہ شرط نہ لگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل بھی نہیں توڑا اگرچہ اس کے بعد اب گنجائش تو کوئی نہیں تھی لیکن ایک اور رستہ نکالا پرنا چلو ٹھیک ہے اب تم نے کلمہ نہیں پڑا میں سونا نہیں لیتا میرے چاندی درکار نہیں معاملہ اس بچے پہ چھوڑ دیتے ہیں جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ نہیں جانا چاہتا تو اب میں نے تو تمہیں بتا دیا بچہ میں بول کے معاملہ اس پہ چھوڑ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے انہوں نے روکا ہوا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت العمرہ علیہے میں نے اس پہ معاملہ چھوڑ دیا انشاء فل یکم مرضیہ تو زیادہ اٹھ بیٹھے جائے تمہارے ساتھ و انشاء فل یدخل اور اگر نہیں تو پھر جیس طرح اس کا اپنا فیصلہ ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو حضرت حرسہ کی زبان سے نکلا یہ حضرت زید کی وجہ سے حضرت حرسہ جنتی بنے اور یہ ایک اسلامی تاریخ کے اندر روشن باب تھا محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے آج بھی ہمارے لئے یہ سبق ہے ایک طرف برادری ہو ایک طرف قبیلہ ہو علاقہ ہو اگر کوئی ایسی صورتیان بن جائے کہ ساری دنیا دوسری طرف ہو جائے مگر مقابلے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے سنت ہے سرکار کی غلامی ہے سرکار کا پیغام ہے تو مومن وہ ہے جو رسول فاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت اور شریعت اس کو ترجیح دے گا رب زلجلال ہم سب کا اہمی و ناصر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین